بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اتنے گھروں میں پرسکون زندگی کو زاہ رہی ہوں گے ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ کچھ اور بریس ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کم بجٹ میں کس طرح اپنے لئے اچھے ڈریسز ڈیزائن کر سکتے ہیں سو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ون بائی ون سارے ڈریسز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ڈریس ہے یہ والا یہ سی گرین کلر کی شرٹ ہے جاما وار فابرک پر یہ شرٹ میں نے چائنہ سنٹر سپائی کی تھی اور یہ اس طرح سے بلکل سمپل سٹریٹ شرٹ ہے اور اس کے نیچے میں نے اس طرح یہاں تک جو ہے یہ لائننگ بھی لگوائی تھی تاکہ یہ ذرا سا ٹھہرا ہوا آئے والا یہ بہت لائٹ سا کپڑا ہوتا ہے تو ایک دن سے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بس راؤنڈ نیک کے ساتھ یہ سمپل شرٹ ہے اور تھری کوارٹرز اس کی سلیوز ہیں اس کے ساتھ یہ سہی گھیر والی جو ہے یہ شلوار ہے سلک کی ٹھیک ہے گولڈن کلر کی اور اس کے ساتھ یہ سمپل سی گرین کلر کا پیو شفون کا دھپٹہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو بلکل سمپل سے ڈریسز ہوتے ہیں یہ آپ ملاد وغیرہ پہ یہ چھوٹے پھٹے جو کھر کے جو فانکشنز ہوتے ہیں ان پر بندہ ان کو پہن سکتا ہے ساتھ میں ہلکی پھلکی سی جولری ہو تو یہ بہت پیارا لگتا ہے پہناوا اس میں بہت زیادہ کلرز تھے ہم سب سیٹرز کے اس میں بنے تھے ڈریسز سب کے اپنے اپنے کلرز تھے میرا یہ والا کلر تھا اور سارے ڈریسز سارے کلرز بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے جب ہم سب نے مل کے پہنے تھے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ڈریس نیکس ڈریس ہے یہ والا یہ بلکل پلین ڈریس تھا سویٹ لیدر کا یہ سردیوں میں پہنے کے لئے بہت اچھا فابرک ہے یہ یہ بلکل پلین اس طرح سے اس کی شرٹ ہے اور اس کے ساتھ بلکل پلین یہ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اور مرون ہی اس کے ساتھ پٹا ہے یہ میں نے اپنی بہن کی انگیجمنٹ پر بنایا تھا اور اس کے ساتھ یہ گاؤن ہے یہ گاؤن کا جو فابرک ہے یہ میں نے نشہرہ وازار سے لیا تھا میں آپ کے ساتھ اور لیڈی بہت زیادہ وہاں کے ڈریس کی ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں تو یہ بھی میں نے وہی سے لیا تھا اس کا میں کلوز کر کے آپ کو فابرک دکھاتی ہوں یہ یہ والی نیٹ ہے مجھے بالکل پتلی سی نیٹ ہوتی ہے یہ وہ والی نہیں ہے یہ بوٹی سی والی نیٹ ہے اور اس کے اوپر یہ سیکونس کا کام ہے دیکھیں کہ سیکونس کتنا شائن کر رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس ٹائل میں سٹچ ہوا تھا سلیو لیس یہ گاؤن تھا کیونکہ جو شرٹ ہے وہ پھل سلیوز ہیں تو یہ اس کے ساتھ سلیو لیس تھا یہ آگے سے اس طرح سے اوپن ہے یہاں پہ میں نے اس کو بروچ اٹیچ کیا تھا اور اس طرح سے یہ کلیوں میں بنایا گیا تھا تاکہ اس کی فٹنگ اچھی آئے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی جرسز شیئر کر چکی ہوں جن میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم کلیاں ڈال کے اس طرح سے فروگ یا پھر گاؤن اس طرح بنواتے ہیں تو اس کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے کلیوں کے بغیر اگر آپ سمپل اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے جہاں بہت پھیلا ہوا آتا ہے اور اوپر سے اس کی فٹنگ جہاں وہ صحیح نہیں آتی تو اگر آپ اس طرح سے بنواتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی فٹنگ کتی خوبصورت آئی ہے تو یہ پہنا ہوا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ بلکل سمپل سا ڈریس ہے اور بہت کم بجٹ میں یہ ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں نیکس ڈریس نیکسٹ ہے یہ والی میکسی اور یہ 54 انچز لیندھ میں یہ میکسی ہے اس طرح سے اب اس کا جو فابرک ہے یہ ہے پیور کا اس کے آگے یہ جو یہ والا کپڑا ہوتا ہے گلیٹر والا گلیٹر نہیں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ والا کپڑا جو ہے یہ والا اس کے آگے اس طرح سے پیچ لگایا گیا ہے اس کی جو ہے لانگ سلیوز بنائی گئی ہیں فٹنگ میں یہاں پہ اس کے بٹنز لگے رہے ہیں اور سلیوز کے آگے بھی یہی اس طرح سے کر کے لگایا گیا اب اس کے بیچ میں یہ جو لگایا گیا ہے ڈیزائننگ کے لیے یہ ہے ویلوٹ ٹھیک ہے یہ ویلوٹ کا پیچ ہے اور اس کے اوپر یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ایمبروائیڈڈ ہے اور یہ پوری اس طرح سے نیکس سے لے کے شولڈر سے لے کے یہ نیچے تک ایک سائٹ پہ سارا اس کا یہ والا پیچ آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آگے جو کپڑا لگایا گیا ہے یہ فرنڈ بیک بوت سائٹ پہ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی میکسی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹو شیرز میں اس کا دوپٹہ ہے شاکنگ پنک اور سکین کلر کا ٹھیک ہے یہ لینٹ میں جو ہے یہ اس کو ڈائے کروایا گیا ہے ایک سائٹ پہ سکین کلر اور ایک سائٹ پہ شاکنگ پنک کلر اس کے ساتھ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں کتہ خوبصورت لگتا ہے اور پھر ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں میکسی کو بنوانے کے یہ بھی ایک آئیڈیا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس طرح سے بھی بنوا سکتے ہیں اپنے لئے اب دیکھتے ہیں نیکس ٹریس تو نیکس ٹریس ہے جی یہ بہت خوبصورت کیرٹ کلر ہے اس کے ساتھ اس کا پلین ٹراؤزر ہے یہ بھی وڈیو میں اس کا کلر تھوڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ میچنگ ہے شاید لائٹ کی وجہ سے تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے یہ بہت خوبصورت گوٹا وارک ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ جو اس کا فیبرک ہے یہ بہت ہی خوبصورت پیور کا فیبرک ہے مجھے اس کا بھی نام نہیں آتا فیبرک کا نام مجھے نہیں یاد ہوتا یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ پیورک ہے اس کو لے کے ڈائے کروایا گیا تھا اب جس وقت اس کو لیا گیا تھا اس وقت ہی یہ جو بلو ہے یہ ایسے ہی بلو تھا اور اس نے ڈائے نہیں ہونا تھا بلو نے باقی جو فیبرک تھا یہ وائٹ کلر میں تھا اس کلر میں ڈائے کروایا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے اس طرح سے دامن پہ بھی یہ گوٹا وارک ہے بہت ہی خوبصورت یہ اس کے اوپر کام ہوا ہے اور یہ آرڈر پہ بنوایا گیا تھا بنے میں بھی اس طرح کے ڈریسز مل جاتے ہیں پر جو چیز آرڈر پہ بنوائی جاتی ہے اس کی بات ہی کچھ ہلگ ہوتی ہے یہ اس کی نیک پہ کام ہے اس طرح سے بیچ میں چھوٹ چھوٹ اسے فلارز لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے دامن پہ کام ہے یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز پہ بھی اسی طرح سے کام ہے اور اس کے آگے یہ پیچ لگایا گیا ہے جو بلو کلر اس کے اندر فابری کے اندر ہوا ہے اسی کلر میں سیم جو ہے یہ اس کے آگے پھر پیچ لگایا گیا ہے اور اس کا اس طرح سے دپٹا ہے لائننگ میں اور اس کے آگے اس طرح سے یہ چھوڑے والا گھوٹا لگا ہوا ہے اور پورے دپٹے کے اندر یہ اس طرح سے چھوٹ چھوٹی سی بوٹیاں بنی رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں آپ کو اس کے ساتھ کا نیکس ٹریس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتا خوبصورت ہے اب اس ٹریس میں اندر جو ہے بلو کلر تھا اور اس میں بھی ایک یہ بلو کلر ہے ایک یہ اس میں گولڈنی شور سلور سائی کلر ہے اور ایک اس میں گرین کلر ہے اس کی بھی دیکھ لیں اس طرح سے نیک پہ کام ہے اس کی نیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ہے اس کی نیک پہ کام ہے پھر آگے اس کی سلیف پہ کام ہے درمیان میں اسی طرح سے چھوٹ چھوٹی سے فلاورز لگے ہوئے ہیں اور یہ آگے اس کے دامن پہ کام ہے اور اب اس میں بھی جو کلر لگے ہوئے تھے اندر وہی دو کلر جو پیچ ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے لگایا گیا ہے اس میں بلو اینڈ گرین ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے بلو اینڈ گرین کلر کے پیچ اور سلیف کی آگے بھی اسی طرح سے دونوں کلر کے پیچ لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دوپٹہ جو ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے دوپٹے پہ بھی کام ہوا ہے یہ دیکھنے یہ اس کے پلووں پہ کام ہے دونوں سائیڈز کے یہ جو پلو ہیں اس کے ان پہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارا کام ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے دوپٹے ہیں اور ان کے پلووں پہ کام ہے اور آگے فرنٹ پہ سارے پہ یہ اس طرح سے یہ جو گوٹے والی لیس یا پٹی کیا اس کو بولتے ہیں یہ سارے یہ دیکھیں اس طرح سے پوری سپیل لگے دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی پلین ٹراؤزر ہے یہ بہت خوبصورت مسترڈ کلر ہے دارک والا مسترڈ بہت پیارا سا مسترڈ جو کہ مہنڈی بغیرہ کے فنکشن پہ بہت پیارا لگتا ہے پہناوا اور اس کے کلر کنٹراسٹ بھی ایسے ہیں کہ یہ مہنڈی کے فنکشن کے لیے پرفیکٹ چوائس ہے دیکھ لیں کہ یہ کتے خوبصورت لگتے ہیں اور گوٹے والے جو ڈریسز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مہنڈی کے فنکشن پہ ہی پہنے جاتے ہیں اور ہمارے سائیڈ پہ تو یہ سنسیپٹ آباد میں نہیں ملتے لیکن میرے سسرال میں بہاولپور سائیڈ پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے گوٹے کا اور وہاں سے بہت ریزنیبل پرائیسز پہ مل جاتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے تھوڑے سے ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگے اور ہیلپفل ہے آپ کے لئے یہ نہیں ہے یہ ڈریسز آپ کو کیسے لگے مجھے آپ کی فیڈبیک کا آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اب تب بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ